اسلام علیکم حسین میڈیکل سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے باسی روٹی کے بارے میں کیا باسی روٹی ہمارے جسم کو طاقت پہنچا سکتی ہے تو جانئے اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں جی ہاں خواتین اکثر باسی روٹیوں کو پھینک دیتی ہیں یا پھر جمع کرتی رہتی ہیں پھر ایک ساتھ مہینے کے آخر میں ان کو کبار میں بیچ دیتی ہیں جو کی یقین رسک زائے کرنے والی بات ہے اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ باسی روٹی کے استعمال سے نہ صرف رسک کو زائے ہونے سے بچائیں بلکہ صحت اور طاقت بھی حاصل کریں تو جانئے اس کو استعمال کرنے کے آسان اور مفید طریقوں کے بارے میں تو آئیے بات کرتے ہیں باسی روٹی کے استعمال کے بارے میں دودھ میں باسی روٹی ڈال کر کھانے سے جسم کو بہت طاقت ملتی ہے اور ہڈیوں کی مضبوطی میں بھی مدد ملتی ہے ایک کب دودھ کو گرم کریں اور اس میں باسی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے ڈال کر مکس کریں اور اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو اس میں چینی شامل کر لیں اور کھائیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ذائکے دار بھی ہے اور فائدے مند بھی تو جلدی سے بنا کر کھائیں اور طاقتور بن جائیں زچکی کے بعد خواتین کے جسم میں مختلف قسم کی پاچیدگیاں ہو جاتی ہیں جن سے بچنے کے لیے اصلی گھی کے ساتھ باسی روٹی استعمال کرنا ماں اور بچے دونوں کی صحب کے لیے بہت مفید ہے تھوڑا سا گھی گرم کریں اور اس میں باسی روٹی کو چور کر ڈالیں اور تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں جب دل چاہیں اس کو کھائیں یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے باسی روٹی کا خلوہ کھانے سے جوڑوں کا درد کنٹرول میں آ جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک باسی روٹی چار چمچ سوجی ایک کپ دودھ آدھا چمچ بیسن اور حسبے ضرورت چینی سب سے پہلے سوجی کو بھون لیں پھر اس میں بیسن ڈال کر پانچ منٹ تک پکائیں اب روٹی کو بلینڈر میں ڈال کر دودھ کے ساتھ بلینڈ کر لیں اور ان سب چیزوں کو گھی میں بھونیں بیس منٹ میں زبزدس سا روٹی کا خلوہ تیار ہو جائے گا اب صحت کے ساتھ ضائقہ بھی ہو تو استعمال ضرور کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے شکریہ